یو آر سی یونی فارم رولز فور کلیکشن یہ آئی سی سی کے اسٹیبلش کردہ قوائد و قوانین کا ایک مجموعہ ہے جسے ڈاکومنٹری کلیکشن کے لیے بنایا گیا ہے اس کا کام ڈاکومنٹری کلیکشن کو اسیس کرنا اور پروسیڈ کرنا ہے ڈاکومنٹری کلیکشن میں روز مرہ کی جو پرابلم ہوتی ہے اسے ریزورف کرنے کے لیے آرٹیکل فائیو ڈیبل ٹو کو مطارف کرایا گیا ہے ان رولز کے مطابق پرنسپل بینک اور ریمٹنگ بینک کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر ٹرانزکشن کے ساتھ رولز کے مطابق ایک انسٹرکشن لیٹر اٹیج کرے اور اس لیٹر کو کلیکٹنگ انسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے اس رولز میں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ بینکوں کو دستاویزات کی جانچ پرتال اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے یو آر سی فائیو ڈیبل ٹو میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کیس آف نون ایکسپٹنس یا ان کیس آف نون پیمنٹ یعنی ڈاکومنٹ اگین ایکسپٹنس یا ڈاکومنٹ اگین پیمنٹ کے کیس میں اگر سامنے والی پرٹی قبولیت سے انکار کر دے تو اس وقت بینکوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان نیوز میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ بینک نہ تو گوڈز کو لخیرہ اندوز کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی بیمہ کرا سکتا ہے ڈاکومنٹری کلیکشن میں اگر ہم ڈاکومنٹس اگین ایکسپٹنس کی بات کریں تو یہ ایک سیل اگریمنٹ ہوتا ہے ایمپورٹر اور ایکسپٹر کے مابین اس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ایمپورٹر کو اس کے شپمنٹ کے تذیق شدہ ڈاکومنٹ اس وقت تک نہیں دی جاتے جب تک ایمپورٹر اس میں موجود بل اف ایکچینج پر سائن نہ کر دے یا اس کی ایکسپٹنس دادے دے ڈاکومنٹس اگین ایکسپٹنس کے کیس میں یو آر سی فائی ڈیبل ڈو یہ کہتا ہے کہ ایمپورٹر کو اس کے شپمنٹ کی تذیق شدہ ڈاکومنٹ اس وقت ہینڈور کیے جائیں گے جب وہ ایکسپٹر کے دیے گئے ڈراف میں سائن کر کے ایکسپٹنس دے گا اور یہ بھی اگری کرے گا کہ وہ فیچر میں اس شپمنٹ کی پیمنٹ کرے گا ڈاکومنٹس اگین پیمنٹ میں ایمپورٹر اور ایکسپٹر کے بینک کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ایمپورٹر کو اس کے تذیق شدہ شپمنٹ کے ڈاکومنٹس کی آنرشپ اس وقت تک نہیں دی چاہتی جب تک کہ وہ شپمنٹ کی فل پیمنٹ نہ کر دے رولز آف یو آر سی فائی ڈیبل ڈو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ایک بار جب شپمنٹس کے ڈاکومنٹ بائر کے بینک میں ریسیو ہو جائے تو بائر کا کام ہے کہ اس کی فل پیمنٹ کی ادائیگی کرے اور بینک کا کام ہے کہ اس کی پیمنٹ کے ادائیگی کے بعد اس کے ڈاکومنٹ بائر کو ہنڈور کر دے